جب کھڑے ہوئے تو سکت ہے پتہ لگا یہ ابو بکر شبلی ہے سبحان اللہ حافی کا نظار اس سے آگئے ہے کوراس آگئے ہے ابھی وہاں پہ بھی ہم زیارت کیلئے جائیں گے لیکن حضرت ابو بکر شبلی جیسے پہلے بیان کر رہا تھا یہ حضرت معروف کرخی سے جو فیض آتا ہے حضرت جنید بغدادی تک جنید بغدادی کے شاگرد اور ان کے مرید حضرت شبلی اور پھر یہ سلسلہ ہوتا ہے جناب غوث پاک یعنی جناب غوث پاک کے بھی مرشد قرار پاتے ہیں حضرت شبلی کا ایک چھوٹا سا واقع واقع تو بے شمار ہے لیکن قلت وقت کی منع پر زیادہ نہیں کچھ کر سکتا لیکن ان کی نگاہ اور ایک اس طرح سے پاکیزہ کرتے گا لوگوں کو حضرت شبلی کے زمانے میں ان کے محلے کے بغداد کے محلے کی ایک عورت فوشہ عورت تھی جو اپنا کاروبار دھندہ چلاتی تھی کوٹھا چلاتی تھی اور محلے کے لوگ بڑے خراب وہ تنگ تھے اس سے وہ ایک دن جناب شبلی کے پاس آئے اور ارز کی یا شیخ شبلی ہمارے لڑکے خراب ہو رہے ہیں تو اس عورت کو کچھ بندوبست کر لیں تو جناب شبلی نے ان کو تسلیح دی کہ چاپ چلے جائیں تو میں اس کا بندوبست کر لوں گا رات کے وقت میں اب شیخ شبلی اللہ کا ولی اس عورت کے پوٹھے پہ جاتا ہے رات کے وقت میں شر بھی بڑھتا ہے خیر بھی بڑھتا ہے تو اب یہ خیر کے شاہ سوار ہو کر اور یہ گئے اس عورت کے پاس دروازہ کھٹکایا جب وہ بائر آئی پڑی دیکھ کے حران ہوئی کہ میں دروازوں پر تمیشہ عباش لونڈے آتے ہیں یہ کہاں سے یہ ایک بزرگ اور مولوی نماء اور یہ شیخ کہاں سے آ گیا تو کہا جی آپ کیسی آئے ہیں کہا میں آج کی رات پہ تیرا گاہت بننا چاہتا ہوں تیرا خریدار بننا چاہتا ہوں اب وہ دو منٹ کے لیے حران تو ہوئی کہ یہ کیسا سوفی مندہ اور یہ میرے یہاں پر میرا خاروسی اپنے کاروبار سے مقصب تھا اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو میرے رقم سے مقصد ہے وہ پوچھا کتنی قیمت ہے تیری ایک رات کی تو انہوں نے اتنے پیسے اس کو دے دیئے تو اب جب وہ اندر گئی تو شیخ شبلی بھی اندر گئے اور جا کے کہتے ہیں اچھا تیرے کاروبار کے یسور ہے کہ جب تُو کسی کو گھاگ بناتی ہے اور وہ قیمت پوری دیتا ہے تو پھر وہ جو کہتا ہے وہ تُو کرتی ہے اس سے کہا ایسا ہی ہے کہ آپ ایک لباس اپنے ساتھ لے گئے تھے ایک امامہ بھی لباس کی سبان اللہ آپ نے اس عورت کو کہا کہ اب تُو میرے حکم کے تابع ہے آپ تُو جا کے اپنے لباس تبدیل کر اور میرے کپڑے پین کیا سبان اللہ یہ ایک گئی عورت اور اپنے لباس تبدیل کیا شیخ شبلی کے کپڑے پینے ان کا امامہ تک سر پر رکھ لیا اور رکھے جو واپس آئیں تو شیخ شبلی نے سرسلے کے پاؤں تک ان کو دیکھا اور اپنے خدا کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ مسجدے میں گر گئے اور دو رکھت نماز آپ نے ادا کی اور کرنے کے بعد پھر دست دعا بلند کیے کہ اے پروردگار دو عالم شبلی کے بس میں صرف اتنا تھا کہ اس کا ظاہر اپنے جیسا کر دیتا ہے اس کے اندر کو تیرے سپورٹ کرتا ہوں تو جانے اور یہ جانے اتنے لفاظ کہنے تھے کہ اس عورت کے فوشہ عورت جو پہلے تھی اس کے روحے روحے سے کلمہ الائی جاری ہو گئی اور اس کے تائب ہو گئی آپ کی مریدہ خاص بن گئی اور پھر جناب شبلی کا فیض اس کے لئے عام رہ وہی عورت کے جو پہلے فوشہ کہلاتی تھی اور رواش لوڑے آتے تھے اب بغداد کے اس محلے کے اندر پھر لوگ فیض لینے کے لئے اور دعائیں لینے کے لئے اور نبی کے عشق و محبت کی تربیت حاصل کرنے کے لئے دعا پر ان کے در پی آیا کرتی یہ احسن ہے جناب شبلی کی نگاہ کا اور دعا کا ہم بھی دامت داغدار کر کے اب ان کی بارگاہ میں آئے کہ جیسے اس عورت کی قسمت سبر گئی تھی ہم بھی اپنے آپ کو حضور کی سنت کے مطابق کسی کسی حد تک بنا کر لائے ہیں آگے ہم اس ولی کے سفرد کرتے ہیں کہ یہ اسی انداز سے نگاہ کر دیں اور ہمارے بھروے روے سے کلمہ الہی جانتے ہیں اللہ اللہ